اللہ کی قربت کا مہینہ عظیم اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم سلی علی حمد و سلہ کے بعد حاضرین اور ناظرین آج میری گفتگو کا عنوان ہے ایمان ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا اور تسلیم کرنا امن دینا اور امن پانا ایمان محبت بھی ہے ایمان پیار بھی ہے ایمان عملی زندگی کی بنیاد بھی ہے ایمان زندگی کی تعریف بھی ہے اور ایمان زندگی کی زینت اور آراستگی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنی الہامی اور آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا مرکزی عنوان ایمان ہے جتنے انبیاء علم السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے سب کی دعوت اور سب کی تحریک کا مرکزی موضوع ایمان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل چیز کیا ہے تو رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ال ایمان بللہ و برسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس حدیث شریف سے آپ نے محسوس کر لیا کہ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا نصاب ارشاد فرما دیا کہ کس چیز کو ماننا کسے تسلیم کرنا اور کیسے امن بنا اور کیسے امن دینا رحمتی عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کی رسول کو ماننا تسلیم کرنا اور ان کی اطاحت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ ایمان ہے قرآن حکیم فرقان مجید کہ جو آئے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایمان کا مزاج بیان کیا ہے کہ ایمان کا مزاج کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما کہ جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اسی بات کو ایک اور انداز میں رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح فرمایا اور اپنے حقوق ارشاد فرمائے ارشاد ہوا لَا يُمِنْ وَأْخَدْكُمْ خَتَّهُنَا خَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَالْنَاسِ اَجْمَائِهِ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو ماباپ آل اولاد اور جمیع انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ہوں گویا ایمان کے مزاج میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبتی نہیں ہے بلکہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو بھی نصاب ایمان بنا دیا حاضرین ناظرین یہاں میں یہ ارز کروں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی انسان پر کرم کرتا ہے اسے نوازتا ہے تو اس کے دل کو اور اس کے سینے کو ایمان کیلئے اور اسلام کیلئے منتخب کر لیتا ہے ایک انگریزی کتاب میں میں نے دل کے بارے میں پڑھا تھا میں آپ کی نظر کرتا ہوں اس آتھر نے کہا تھا کہ دنیا ساری سہرہ ہے اور اس سہرہ کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں انسان سب سے آلہ اور بالا مخلوق ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان کی کائنات میں پھر چھوٹا سا دل ہے یہ ایک سہرہ کے اندر شہر کی طرح ہے جیسے ایک بڑے سہرہ کے اندر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو اس شہر کی فصیلیں نہیں ہیں اس شہر کے گردہ کر کوئی دیوار نہیں ہے یہ اقلق کی طرح نہیں ہے یہ نرم و نازک گوشت سے بنایا گیا ہے کہتے ہیں کائنات کا خالق جس وقت کسی بندے پر کرم کرتا ہے تو اس کے گوشت کے اس لوتھرے کو اپنے لئے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنے لئے خاص کر دیتا ہے کوئی شخص باور نہیں کر سکتا کہ پھر وہ گوشت کا چھوٹا سا دل کتنا طاقتور ہو جاتا ہے اور اس میں کتنی قوت آ جاتی ہے اس کے اندر قوت اعرادی کیا کیا محاصن اور کامالات اس شخص کے اندر پیدا کرتی ہے جس وقت دل کے اندر اللہ کی محبت آجائے اللہ کا پیار آجائے اللہ کو تسلیم کرنا آجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا آجائے تسلیم کرنا آجائے ان کی طاحت مقصود بن جائے اور بندہ اپنی وفائیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیس کے ساتھ جوڑ دے ناظرین حاضرین ایمان بہت بڑی چیز ہے قلعہ ہے ایمان تسلیم ہے ایمان حضور کی محبت ہے ایمان حضور کی راہ ہے ایمان کوشش ہے ایمان تگوہ تاز ہے ایمان ہنگامہ زندگی نہیں سمر زندگی ہے خلاصہ حیات ہے دنیا میں جو سب سے اونچے لوگ بنے ہیں وہ ایمانی کے راستے سے بنے ہیں بڑے بڑے سائنس دان دنیا میں آئے ہیں بہت بڑے بڑے سائنس دان دنیا میں آئے ہیں مجھے بتانا چاہوں گا یہاں وقت ایجادت دیتا ہے کہ البحرونی جس وقت پنجاب کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا تحقیق کی اور علم حاصل کرنے کی تو سلطان محمود غزنوی پنجاب کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس وقت کے سائنس دان اور علماء سارے خارزم میں اگٹھے تھے اور بو علی سینہ اور یہ البحرونی کا مرجع تحقیق اور عمر خیام جیسے لوگ اس سلطنت میں تھے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی تمہاری سلطنت کے اندر تو پتھر ہیں اور پہاڑی چٹانے ہیں علم کا سارا خزانہ تو ہم نے خارزم کے اندر سلطان محمود غزنوی سبائی قسم کا آدمی تھا وہ اس نے خارزم پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد سامنات سے پہلے اس کو فتح کر لیا تو جس وقت البحرونی کو سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری تحقیق کیا ہے کہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو البحرونی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا تھا کہ تمہاری ایک ہی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ میں تمہاری اطاحت کا ہارٹ ڈال کے تمہارے پاس آگے ہوں وگرنا میں نہیں آسکتا تھا تم علم کے قدردان نہیں ہوں انہیں کہا کیا چیز البحرونی نے کہا مجھے وہ جملہ تمہارا پسند ہے کہ نہ موتی قیمتی ہیں نہ سونا قیمتی ہیں نہ پہاڑوں کی دھاتیں قیمتی ہیں میں وہ مست سپائی ہوں اللہ کی راہ میں جو صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو قیمتی جانبہ ہے اس دولت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اور نہیں ہو سکتی اسی کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت پوچھا گیا کہ کیا چیز افضل ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی قیمتی چیز ہے حاضرین ناظرین غلامانی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ایمان کو قیمتی جانا اپنی اولادوں سے بھی زیادہ قیمتی ایمان کو جانا ایمان صرف ایڈیالوجی نہیں ایڈیالوجی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی ایمان ہے یہ کیریکٹر پیدا کیے کردار پیدا کیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ دیکھیں کہ قرآنِ وجید نے ایمان کے اثرات کو بھی بیان کیا مثلا جہاں کہا قد افلخ المؤمنون تو ساتھ ہی آگے کہا کہ فلا پانے والے کامیاب ہونے والے تو ایمان والے ہیں لیکن ساتھ ہی کہا کہ فلا پانے والے ایمان والے کون ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو بڑھتے ہیں پہلے یومنون بالغیب کہا سورہ بقرہ میں تو ساتھ ہی ویقیمون السلاہ کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایمان کو ایک عملی تحریک بنا دیا اور ایک ایسی ڈگر پر اس قوم کو چلا دیا کہ جو لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مفہوم کو ایسا سمجھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کی بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کیے مہنتیں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یاد کرنے کے لیے ایسا جذبہ سینے میں سجایا کہ دنیا سے موڑ کر کہ وہ قرآن حکیم یاد کرنے والے بن گئے نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی قرآن حکیم یاد کیا اور علم کی ایسی لگن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پیدا کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت منڈیوں کو مربوط کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ کی تمام منڈیوں کی انچارج ایک عورت بناتا ہوں تو شیفان آمی ایک عورت جو ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے پورے مدینہ کے بازاروں کو کنٹرول کرتی تھی اس عورت سے پوچھا گیا کہ جس ذہانت تم نے کہاں سے بیدا کیا ہے تو اس عورت نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں تھی میرا باپ اونٹ چرائے کرتا تھا اور میری ماں جو ہے وہ بکریاں چنانے والی ایک خاتون تھی لیکن مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو میں جس وقت ایمان قبول کر کے علم کی راہ میں پڑ گئی پڑ گئی تو لوگ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ اس بددو قوم کو حساب نہیں آتا میتی میٹکس نہیں آتا رتھی میٹکس نہیں آتا آج اگر تم مدینہ کے بازار میں میری کوئی صلاحیت اور عالیت دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ فیضان ہے ایمان محمدیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان ہمیں دیا ہے اس کے اثرات ہیں جو ہماری زندگی میں مترتب ہوئے حاضرین ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مہنتیں ایمان کے لئے تھیں تسلیم کے لئے تھیں رضا کے لئے تھیں اور بلا شبہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایسے غلام میسر آگے تھے سالہ سال صدیاں بیٹ گئی ہیں اسلام کی خوشبو دنیا کی گلی گلی اور کچھے کچھے میں محسوس کی جا سکتی ہے آج بھی ضرورت ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ قرآن کو تسلیم کرنے آخرت پر یقین رکھنے اللہ تعالیٰ کو ماننے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگیوں کو حرکی بنا دیں حرکی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذبہ پیدا کرے جو تیار کرے اسلام کی خاطر اگر مسلمان کے طرح اگر عمل کریں تو اسلام ایمان کا معنی جو پیس کا ہے اور امن کا ہے دنیا ساری امن بھی پا سکتی ہے مسلمانوں سے بڑا اور کون پیس کا عاشق ہوگا کہ وہ تو ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میسیج آف پیس ٹو ایو وہ اس میسیج کا تبادلہ کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا زندگی کے زندگی کو چاٹنے والے کوئی شکاری اور ہیں جو انسانیت اور آدمیت سے انتقام لینا چاہتے ہیں پہچان ان کی پیدا کرنی چاہیے عرب کے بدوں سے کسی کو خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ جب بھی کسی کی انگلی پکڑتے ہیں تو دوزخ میں نہیں پہنچاتے ہیں جنت الفردوس تک پہنچاتے ہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس سے ہم انسانیت کے دارے میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ عزیز سبحانہ ہمیں رسول اباق صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے ایمان کی حرارت نصیب فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کا لم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رمزان ہے اللہ کی پربت کا مہینہ رمزان ہے اللہ کی پربت کا مہینہ